پستی اس کی قسمت ہے جو محنت سے گھبراتا ہے دھرم کرم ہو جس کا محنت وہی بلندی پاتا ہے بلندی بلندی محنت چاند ستارے جگنوں محنت دیپک باتی رستے کی ایک ایک ٹھوکر ہم کو ہے یہ سمجھاتی منزل جس کو پگ پگ ڈھونڈے وہ قسمت کا ویدھاتا ہے دھرم کرم ہو جس کا محنت دھرم کرم ہو جس کا محنت وہی بلندی پاتا ہے بلندی بلندی چیز یہ ہے یہ نئے مہتر صاحب یہ رام پرساة کہتا ہے پڑھنے کے لیے تو پڑھ لو لیکن سچ بات یہ ہے کہ بھئی اکیلے میں میرے صاحب کام نہیں ہوتا بیڑا سو گیا رہا چل کام کر موسیر کیا ہمیشہ وہ ہی کرنا پڑتا جو ہمارے باپ کرتے ہیں میرا کہاں مانو تو اس لڑکی کے بات بس کر دو کب تک جان چوکھی میں ڈالو گی لیکن میں سکول جا کے پڑتا تو ہو نا ماشتر جی ملے تھے کہ رہا تھے مجھتاک آج کل سکول نہیں آتا ہے بیمار پڑا ہے ایسا کہ رہا ہے نا بینا بیمار بیمار کچھ نہیں ہے یہ کوئی سکول سکول نہیں جا رہا یہ وہ محلے کے بچوں کے ساتھ تاس کھیل رہا کسمت نے اسے جہاں لانکے بٹھا دیا ہے وہ اس کی جتنی جلدی عادت ڈال لے مستاک کے لیے اچھا ہے آپ داداؤں نے جو نام کبھایا ہے اسے ہی بچائے رکھو وہ ہی کافی ہے کل سنگھ بہت پڑتا ہے ڈپٹی تو بنی جائے گا مستاک کی شادی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا آرہ یہ کیا کہیں گے یہ تو اس ہمارے میں خود آئی تھی یہاں پر ہی بھائی آج تو تم بلکل ملکہ لگ رہی ہو گھڑی بھر کے لیے اسے ہی ملکہ بن کے دیکھ تو لوں کیسا لگتا ہے ارے بھائی گھر میں بہو آ رہی ہے کیا کروگی ساس بیگم مہرو بیٹیا بڑی بھلی بھٹی ہے میں ساس نہ بنوں گی امی ہی بھلی اور ایسے بھی مجھے ساس بننا کہاں آتا ہے رام پرشاہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا بچے ہیں ابھی چھوٹی بات کیے پیچھے سوچا نہ کرو تم بھائی جان یہ بھی تو کہتے تھے کہ اپنے ساتھ بھاگ لے کر آئے گی وہ ہوں ارے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں بھی تو کچھ چڑھانا پڑے گا نا پھر کچھ تو کرنا پڑے گا انہوں نے تو یہ زنجیر چڑھا دی ہم اسی کو گھڑوا لیں گے پھر سے ایک انگوٹھی تو نکل ہی آئے گی اور میرے بندے ہیں وہ میں اسے دے دوں گی تمہارے پاس کان کے بندے ہیں ہاں برسو پہلے میں نے بھائی جان کے پاس رکھوا لیے تھے اسی وقت کے لیے شاید آپ کام آ جائیں گے ہم لوگ کیا انہی چیزوں کے لیے بنیں کام چلاو اور وقت نکالو پہلے اس زنجیر کو گلاو اس کی انگوٹھی بناو اس کو گلاو پھر کان کے بندے بناو گلتے گلتے ختم اب چھوڑو ان باتوں کو تمہاری بھی چار چار بیٹیاں ہیں کل کو حق مانگنے کھڑی ہو جائیں گی جو کر سکتے ہو جلدی سے کرو اگر ہمارے پاس اور کچھ ہوتا تو اسے ہم وحیدہ کو دے دیتے ارے کیا تم پاگلے جیسی باتیں کر رہی ہو ارے ابھی ایک مہینے پہلے ہی تو اس نے چلنا شروع کیا ہے اور تم شادی رچانے کی بات کر رہی ہو اچھا جی اپنی بیٹی ہے تو بچی ہے ہم کیا ایسے ہی ٹپکے تھے ارے وہ تو ٹھیک ہے لیکن سکینہ ہم لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے ہم بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسی باند دیتے ہیں اب سوچنا ہوچنا چھوڑو یہ کچھ پھل اور مٹھائی ہے لے جا کے پھول سنگھ بھائی جان اور جوتی کے وہاں دے آؤ ارے چھوڑو گھر میں بچوں کو کھلاو دیکھو جی دنیا داری نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہوتی ہے کی نہیں اب وقت بے وقت یہ ہی لوگ تو کاماتے ہیں ہمیں آہ وہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو یہ ہمارے مشتاق میاں کو تو اس کی سنگت نے چوپٹ کر دیا دیکھیں اب بہو سمال لے تو اچھا ہے کیوں تمہیں میں نے اتنے سالوں تک نہیں سمالا ارے تمہارے سمالتے سمالتے تو ہم چوپٹ ہو گئے ت بنید میروں 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 دیکھ میں تیرے لیے کیا لائیں ہوں کیا لائیں دیکھ نا ہائی آپ کو کیسے بتا کہ مجھے یہ پسند ہے لے تو نے تو اس دن بازار میں بتایا تھا مجھے مجھے سم معلوم ہے تجھے کیا کیا پسند ہے سچ میروں میں دن بھر تیرے بارے میں سوچتا رہتا ہوں آپ دن بھر میرے ہی خیالوں میں رہتے ہیں یہ کچھ کام بھی کرتے ہیں کرتا ہوں نا پر میری آنکھوں میں تو ہی تو بسی رہتی ہے تب تو کل مجھے کاٹھی پہ آ کر دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کتنا نقصان کر رکھا برنا کل کو بھی چھو لیے آ کر ٹپ کا غلط گنیں گے اور دیکار میں میرا نام باتیں آرے ہاں ہاں آ کر دیکھ لینا یہ مشتاک ریزوی کے ہاتھ ہیں میں جو کالین بناتا ہوں اس میں کوئی مائی کا لال آ کر ٹپ کا غلط یا دم پھٹا نکال دے تو میں اپنا نام بادل دوں گا اور میرا نام رکھ لوگے جاؤ جاؤ سارا دھیان تو کام میں رہتا ہے کہنے کہ تم سے بہت پیار کرتا ہوں دیکھ لیا تمہارا پیار پر میرو میں یہ سب تیرے لیے ہی تو کر رہا ہوں نا اے میرو میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے لیے کیسا کالین بناوں جس پر تُو مہارانی کی طرح رہے پر میرو میں اس گریبی میں تجھے اور کوئی سکھ نہیں دے پایا بس یہ ہسی دے سکھوں مجھے کیا کمی ہے کتنا تو پیار کرتے ہو تم سے مجھے میرے پاس پیار کی دولت کی بھرمار ہے میں تو سمجھتی ہوں مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور دولتمند شہادی اس دنیا میں کوئی ہو نہیں میرو میں چاہتا ہوں دنیا کا ہر سک تجھے ملے اپنا ایک بڑا سا مکان ہو جس میں تُو مہارانی کی طرح رہے دس پندرہ نوکر تیرے آگے پیچے گھومتے رہے تیرے تیرے بدن پر گہنے لدے ہوئے ہوں تُو مہارانی کی طرح گھومتی رہے اپنا بڑے سے بڑے سے بگیچے میں تیری ہر تمنا پوری ہو جائے مٹھائی تو بڑی اچھی ہے میری لیے لائے تھے اور خود کھا گئے لے تو بھی کھا اچھی ہے نا میں کل سے اوڑھ لے کیا ہوں گا تیرے لیے یار کاسم کل جب میں بس میں آرہا تھا تو وہیدہ کے گاؤں کے کچھ لوگ مجھے ملے تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہیدہ کی حالت اچھی نہیں ہے اس کے مرد کا چال چلن بھی ٹھیک نہیں ان کی باتیں سن کے مجھے تو درسہ لگ رہا ہے عجیب سے خیال آ رہا ہے دیکھ رام پرسات شروع شروع میں ہر لڑکی کو سسرال میں تھوڑی بہت تو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اب پھر دنیا میں کونسے ایسا مرد ہے جس میں کوئی خوٹ نہیں اور پھر وہیدہ کو بھی دھیرے دھیرے اس گھر کی عادت پڑ جائے گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیسی باتیں کر رہا ہے آپ آنکھ بند کر لینے سے توفان اپنا راستہ بدل دیتا ہے کیا پتہ نہیں وہیدہ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہوں گے مار پیٹ رہے ہوں گے کیا کر رہے ہوں گے تجھے کیا پتہ ہے جا کر ایک بار دیکھتا ہوں بچی کو وہیدہ کو اچھا لگے گا اور ہمیں حقیقت کا پتہ بھی چل جائے گا میرے پاس ان سب کے لیے وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے یاد ہے تجھے ہماری وہیدہ چھوٹی سی تھی رونے لگتی تھی تو کندھے پر بیٹھا کر اسے چھپ کرانے کے لیے گھنٹوں لے کر گھومتا رہتا تھا اب اس کی درد بھردی چیخ بھی تجھے سنائی نہیں دے رہی کیسا عجیب آدمی ہے بہیدہ کا معصوم چہرہ اپنے نظروں کے سامنے لا تیرے قدم تجھے خود وہاں لے جائے گے رام پرسات تیری باتوں کو سن کر کئی ماں لگتا ہے کہ اللہ میاں کسی کو لڑکی دے ہی نا کون سے زمانے میں جی رہا ہے کیسی باتیں کر رہا ہے لڑکیاں دنیا چلا رہی ہیں کتنی آگے بڑھ گئی ہیں پڑھائی کا بھاشن شروع کر دیا ٹھیک ہے یار مجھے تو پتہ ہے بھیس کے آگے بین بجانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ایک کام کر ہم پر رحم کر مہربانی کر یار بہیدہ کو دیکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کہتا ہے تو میں کلی چلا جانوں گا سکینہ پانی پلانا بہت تھک گیا ہوں ارے بیگام ارے تنہوں تم امی کا جی وہ کاٹی پر ہے ارے یہ اکھیلی بھی کاٹی پر بیٹھی رہتی ہے اببہ ہوا ہے ویدہ باہ جی کے گھر سے وہ ٹھیک تو ہے آنکو کیوں بلایا تھا بیٹا کیا بتاؤں بہت تکلیف میں ہے ویدہ اب تو اس کے میاں نے ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے کم بھکت کہیں کا سچ پوچھو کئی بار لگتا ہے کہ ہم نے اسے کوئے میں دھکل دیا ہے بہت رو رہی تھی وہ بیٹا ایک بات بتاؤں تو تو یہاں خوش ہے نا جی اببہ اللہ کا شکر ہے بس بیٹا خوش رہو جا اور جا کر امی کو بولنا میں آگیا ہوں جی پتہ نہیں میرے بچوں کو اور کتنی تکلیفیں سہنی پڑے گی کاش کہ میں نے رہا پرشاد کی بات کو مار لیا ہوتا ہے کوئے ایک اکھٹا ادھر کیا ہے سونا ادھر ہاں تم سوتے رہو تمہاری اممہ اور وہیدہ اون لے کر بیٹھ جاتی ہیں سارا کام میرے سر پہ مجھ سے نہیں ہوتا اتنا سر تو وہ کام نہیں ہے کیا تو پھر وہ میں کر لوں گی دیکھ انہیں رنگوں کی پیچان ہے اور پھر وہیدہ پیچاری کیا کرے ہاں وہ کیا کرے اپنا گھر اجار کے یہاں آ بیٹھ ہی ہے پتہ نہیں یہاں کیا کریں تو ایسا کیوں بھول رہی ہے اور یہ مدبول کے گھر ابھی بھی اممہ اور اببہ کا ہے اور وہ اس کے بھی ماباپ ہیں سمجھیں نا پر کمانے والے تو تم اکیلی ہو پہلا حق میرا ہونا چاہیے کی نہیں بڑا خارون کا خزانہ گھڑا ہے جو لے لے گی چپ چپ عزت کی روٹی ملتی وہ کھاتی رہے عزت کی بات کرتے ہو روٹی کپڑے پہ مہری ہی روئے ہوں گیا کبھی کچھ اور بھی ملے گا کیوں رہی ہے چپ رہے نا چپ ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں اببہ کر رہے ہوں اور کیا چاہیے تجھے چپ رہے تمہارا وہ دوست پھلوا بڑا دلال ہو گیا ہے دلال نہیں ہے وہ بچولیا ہے بچولیا ایک ہی بات ہے جو رو کی بھی دھونس ہے دیکھ جوتی اپنی محنت سے ڈاکٹر بنی ہے اور وہ بھی اپنی محنت سے بنا ہے کتنا مانتی ہے جوتی تجھے عزیز کے وقت کتنی مدد کی تھی اس نے یاد ہے تجھے اممہ بتا رہی تھی بچول میں بڑا چاہتی تھی تمہیں ہاں دوست ہی میری بھو اب نہیں ہے اپنے خابین سے کہہ کے زیادہ روپے کیوں نہیں دلاتی تمہیں تمہیں لوٹتے تو بہت ہے محرور میں تھک کے آیا ہوں خدا کی قسم مجھے اڈے پہ بیٹنا ہے تو سو جا چپ چاپ مجھے بھی سونے دے ساری دنیا کا خیال ہے بس میں ہی ہوں ایک بات بتا اس دنیا میں تیرے سلائے میرا ہے کون کوئی ہے اور بھی ہو جانگا جلدی ہو جانگا کیا چلو بھئی مہرو کو بھی دیکھ لیا چائے کی طلب لگی ہے امی ذرا چائے کا پانی چڑھا دینا جوٹی تم اتنی بڑی ڈاکٹر میں ہو کر بھی گاؤں میں بسی ہو ورنہ ہمارا کیا ہوتا بھا بھی کیسی ہے ٹھیک ہے تھوڑے کمزور ہے میں نے کہا ہے اسے اپنا دھران رکھنے کے لیے وہ خوش تو رہتی نہیں تو پن پے گی کیا ہو جائے گا سب ٹھیک مشتاق کو ان کے پاس بھیجنا ایک بہت بڑا آرڈر آنے والا ہے تم لوگوں کا ساتھ ہوگا تو حاصل بھی ہو جائے گا اللہ بہت بہت دے تمہیں اپھول بھائی جان کو ان کا کام چل نکلا ہے نا ہاں اور ساتھ میں من سکھانی جی کا بھتیجہ ہے ارے مشتاق نہیں تو پتہ دیا تھا اس کا امریکہ میں بہت پہنچا اس کی کام تو چل پڑا ہے ہاتھ پہو تو بھائی جان بھی مارتے ہیں پر کہیں پہنچتے ہی نہیں چار قدم آگے تو دو قدم پیچھے اب ایک اور ذیمہ واری ہو جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا کہا نہ تم فکر مت کرو یہ سن سن کر تو بچپن گزر گیا بھائی جان مایوس ہوتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا جوتی بس پڑھائی نہ کر پانے کا چکر ہے وحیدہ دنیا پڑھائی کے سہارے کہاں کی کہاں پہنچ گئی اس ٹائم مشتاق پڑھ لیتا تو کچھ بن گیا ہوتا کوشش تو کی تھی بھائی جان میں نہیں وحیدہ کوشش اور کرنی ہوگی تم لوگوں کا کام رنگ نمونے اور دکھاوٹ اتنی بڑھیا ہے اس علاقے میں اور ہے ہی نہیں ایسی گریبی بھی تو اور نہیں ہے کہیں مجھے تو ڈر لگتا ہے بھائی جان گھبران آ جائے نہیں نہیں تمہارے مشتاق بھائی بہت ہمت والے ہیں جاؤ چائے لے کے آؤ لاتی ہوں تم یہ نیلا نہیں یہ کالے والا رنگ بھروائی اچھا بھائی جان اور یہ دیکھو کیسا بنا ہے اچھا بہت اچھا تم جاؤ بھائی جان بھابی نراز ہو رہی ہوں گی یہ میں کر لوں گی تم برا مت ماننا ہے برا کیوں ماننے لگی مصیبت تو بن کر آئی گئی ہوں نا آریب بھائی کا کچھ پتا چلا کہیں یہ دھاران کوئی جگہ ہے سنا ہے دونوں ہاتھوں سے پیسہ کمارے ہیں اچھا بھائی ہے وہ تمہیں تلاک کیوں نہیں دیتا کیونکہ گھر چھوڑ کر میں آئی تھی اس چھمک چھلو کے نکھریں مجھ سے برداشت نہیں ہوتے اگر میں پسند نہیں تھی تو یہاں آئے کیوں تھے بھائی دا ایک بات بتاؤں تمہارے اور اممہ کے ہنر کو کوئی پہچاننے والا ہی نہیں ملا اب دیکھو نا آدھا کام تو تم ہی دونوں کر لیتی ہو بھائی جان میرے ہنرے کی وجہ سے آپ کو دو پیسے کی مدد مل جائے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے جوتی کیا گئی تھی پھول سنگھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں گئے شاید کوئی کام بن جائے جی نہیں چاہتا ہم آ جانے کو یہ کام میں میرے ملاقات بہت ضروری ہے اس سے کافی فرق پڑتا ہے جوتی نے یوں ہی تو نہیں کہا ہوگا نا شاید یہی وہ موقع ہے جس کی ہمیں تلاش تھی آپ جاؤ بھائی جان آپ جاؤ یہ کام میں اور ابا کر لیں گے ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں پر ایک بات گوتا ہوئی جا ایک بچولیے میں اور دوسرے بچولیے میں فرق ہے کیا ہوتا ہے کیوں بیٹیا جی نہیں تھی وہ وہ تم ایک علا کی بندی تھی ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں سلام علیکم ڈاکٹر نیس آئی بھائی مجھتاک تم کب آئے دو گھنٹے ہو گئے مجھے آئے ہوئے اچھا ایک بات بتاؤ تم گھر میں بھی رہتی ہو یا باہر ہی گھومتی پھرتی ہو جب آؤ جب تمہارا دروازہ بند ملتا ہے ارے حضور آپ اپنی عادت سے مجبور اور ہم اپنی عادت سے مجبور ارے کم سے کم خون تو کر لیا کرو آنے سے پہلے لیکن نہیں تمہیں تو انتظار کرنے میں مزا آتا ہے دو گھنٹے ہو گئے مجھے انتظار کرتے ہوئے ہاں جوتی انتظار تو میرے نصیب نے لکھا ہوا ہے پتا نہیں کبھی کچھ ہوگا بھی یا نہیں کم سے کم اس پیاسے کو کوئی ایک گلاس پانی پھلا دے ارے پانی تو کیا میں کھانے کو بھی دیتی ہوں چلو اوپر چلو آجا بولو کیا کھاؤگی ناشتہ کرواتی ہوں پہلے نئے مجھے جلدی لوکنا ہے جوتی پھول کب آئے گا پتا نہیں پھول کر کے دیکھتے ہوں تب تک ناشتہ تو کر لو چاہے ہو گیا تھنڈا دیکھ تیرے دروازے پر بیٹھے بیٹھے ویسے تھنڈا ہو گیا ہوں مجھے تو ایک چاہے کھلا دے وہ بھی کڑک بس ارے عجیب مہمان ہو ایک تو خاترداری کرو اوپر سے کٹ کھانے کو دورتے ہو کٹ کھانے کو دورتے ہو تم تو خاترداری بھی دیسی کرتے ہو ہر وقت چیتی چلاتی رہے تو کیا کھاؤگے کیا پی ہوگے بھائی جو کھلانا ہے پھلانا ہے سامنے لاکھا رکھ دو اس میں اتنا دکھانے کی کیا ضرورت ہے ارے مشتاق تمہیں نہیں پتا جب تم آتے ہو تو مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے لگتا ہے مائکے سے کوئی آگیا ہو کیا کچھ کرنے کو دلنی چاہتا ہے تمہارے لیے مگر تم ٹھیک ہے اب تم سے کچھ نہیں پوچھوں گی سارا کا سارا سامان لاکھے تمہارے سامنے رکھ دوں گی سارا کھانا ہوگا تمہیں چکچا سمجھے ہاں ہاں سمجھ گیا اب تو جاں لے کے تو آ پہ لے ہاں ہاں لے کے آتی ہوں بلکل نہیں بذلی ہے وہی کی وہی چھوٹھی بیٹیا سی ڈکٹر نہیں ہو گئی ہے مگر اکل وہی بچپن جیسے چکتی چلاتی رہتی ہے اے کیا بڑھ بڑھا رہے ہو تو میری تاریف کر رہے ہو کیا ہاں تاریف بھی کر رہا ہوں تیری میں اچھا دھر میں سب کیسے ہیں ٹھیک ہے جیسے تھے ویسے ہوں گے جوتی اببہ کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی آج کل اممہ دوائی کے لیے کہہ رہے تھی پھر چپاہ دوں گی ان کو آرام کی ضرورت ہے مہرو کی طبیعت کیسی ہے ابھی کیسی ہوگی جیسی تھی ویسی ہے وہیدہ کو لے کر اپنی اور میری دونوں کی جان جلاتی رہتی ہے ہاں رہے وہیدہ کے بارے میں سوچ کر تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے لیکن بہت ہمت والی ہے وہ لڑکی ویسے تو تمہارا پورا خاندان ہی ہمت والا ہے اور سن مہرو سے ڈانٹ ڈپٹ مت کیا گر تو ارے اس کی عمرے کیا ہے ابھی کتنے خواب ہوتے ہیں لڑکی کے من میں شادی کے بعد لیکن وہ بیچاری کام کے بوچ کے تلے دبی ہوئی ہے اسے بھی پیار اور حوصلہ چاہیے ہاں ایسے جوتی مہروب بوری نہیں ہے دل کی بہت اچھی ہے وہ لیکن کیا ہے نا کبھی کبھی اس کا دماغ پھر جاتا ہے تب وہ میری اور اپنی دونوں کی جان کھانے لگتی ہے ہاں وہ تو ہوگا ہی تمہارے ساتھ جو رہتی ہے تمہاری سنگر کا کچھ تو اثر ہوگا ہی سننا بسکٹ کھا لے نہیں کھانے چائے بن رہی ہے میں لے کے آتی ہوں اچھا بائی آ رہی ہے چھٹ سے کھانا بنا دے گی پھر کھانا پلانا مجھا کچھ نہیں کھانا بھر کھا لے نا بسکٹ تو اب تکہتی تو کھا لے تا اللہ دو گندے سے بھوکا ہوں ویری گٹ بھاری گٹ جاتا ہوں اور مشتاق سے کہتا ہوں کہ کام پہ ڈر جاؤ بس کٹ اس کی بھی قسمت کھول جائے گی اس کو کب کا کہا ہے آنے کے لئے لیکن ابھی تک نہیں آیا وہ ایک بات بتاؤ یہ ویلیوم پانچ کارلینوں کے کتنے پیسے دیر ہے اس وقت یہ کچھ فائنل نہیں ہوا ہے یہی کوئی ڈھائی تین کچھ ایسا ہی تو چندہ نہیں کر تیرے کو تیری کمیشن مل جائے گی اب بزنس میں سب بات میں پہلے کلیر کرنا ٹھیک رہتا ہمارے لئے تو فریشتہ ہی ہے اس کی بدولت ہم ہم ہیں خوبصورت ہوں ڈھائی کام کر بھیجل دیکھیں ہم سب کا دہا رہے گئی اور ہم سب کہ بارے ہونے والے ہیں ٹھیک ہے اوکے اچھا سون اس کو پانچ کارپیٹ سے کتنے پیسے بولنے والا ہے بیس پچے جا رہے سے زیادہ مد بولنا 20 25000 نا ارے انت توم اس کی چندہ کیوں کرتے ہو اس کو تو میں دوں گا اپنی کمیشن میں سے اور تو مجھ کو ہوا ہے ہوا ہیں سون یہ سارے پیسے اس کو مد دی دے نا پانچ ہزار اپنے لئے بچا لینا ہم بعد میں اکاؤنٹ کر لیں گے ٹھیک اوکے چل بائی اوکے بس اب تو صحیح طریقے سے کام شروع ہو چاہے ساری مشکلیں دور پیسوں کی بات تم خود ہی کر لینا ان سے ساف ساف آنے ہی والے بس ہاں میں کر جوتی وہ خود ہی کر لے گا نا جو کرنا ہوگا پھر پھر تو تو ہے یہ نا میرے ساتھ بس یہی بات ایک کونفیڈنس ہی نہیں ہے تم میں اپنے مہنپ کا ملیانکن تم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو تم ہی کرو گے بات آگئے وہ آگئے مشتاق مشتاق اے بھائی کہاں ہو آگیا اے بھائی کہاں ہوں میں بھی تمہیں اب جوتی نے تمہیں کب کی خبر کی ہے اور تم ہو کیا حال آرہے ہو نہیں بھول میں کب سے آنے کی سوچ رہا تھا بس تم سوچتے رہا ہو پوری زندگی بھر بس تم سوچتے رہنا کام ہاتھ سے نکل جائے گا اور تم بیٹھ کے پاس سوچتے رہنا یہاں پر اے اتنا غصے میں کیوں ہو تم میں کیا کم ہوں سے ڈھڑنے کے لیے جو تم پل پڑے اس بیچارے پر کیا سچوچ کام ہاتھ سے نکل گیا یہ نا بیچارہ بیچارہ نہیں ہے اتنا بڑا کام ہاتھ سے نکل گیا ہوتا اگر یہ آج نہ آتا ہے بڑیا رنگ بڑیا ڈیزائن اور یہ دیکھو بڑیا پیسہ لے لو مرطاق مبارک ہو ہرے لو تمہارے اب میں لگا کے کام شروع کرو تمہارا سبر رنگ لائے ہرے مجھے تو پتہ ہے نہیں تا کہ ہمارے مرطاق کیا سو مسکراتے ہیں اور اتنا اچھا مسکراتے ہیں پھول جوتی میں تم لوگوں کا شکریہ کس طرح سے ادا کروں بس شکریہ ہی تو ادا کر سکتا ہوں سچ مچ اتنے سارے نوٹ زندگی میں پہلی بار دیکھنے میں نے ہرے کیا کرتا ہے ہرے دوستی میں کیسا شکریہ بڑیا ہرے تو کام کر کے دیتا جا پھر دیکھا ہوتا ہے ہاں اچھا یہ تو بتاؤ پانچ کارلینوں کی کتنی کیمت ملے گی مچتاک کو ملی جائے گی کچھ نوٹا ملی جائے گی ارے ایک کاری گر تو پاندرہ ہزار روپے میں پانچ کارلین دینے کو تیار تھا اور بس میں نے بھی منسکانی بھائی کو تمہاری طرف چیتے پیسے میں ہاں کر دی پھول 15000 ایک مہینے میں پانچ کارلین امدہ قولی ٹھیک ہے تو مشکل سے بنیں گے نا میناد بھی لگے گی کم نہیں یہ پیسا بل تم تو جانتے ہو نا ایک کالین بنانے میں کتنا خرچاتا ہے پھر تم نے ہاں کیوں کر دی کتنی محنت لگے گی پانچ کالین بنانے میں اگر تم پریشان کیوں ہوتا ہے یا دیکھو اس وقت تمہیں کام دلوانے کے لیے میں نے ہمیں بھر دی تھی اب سوچ لو تم سمجھ لو کہ تمہیں بیس ہیار روپے تو ملی رہے ہیں نا اگر پانچو ہزار ادھر یا ادھر تو فکر کیوں کرتے ہو میں ہوں نا آرے ہم تو تمہارے اور کاسم چاچہ کے ہونے کے دیوانے ہیں بس تمہیں لوگوں کا تو آسرا ہے ہمیں بات پانچو یا ہزار کی نہیں ہے پھول اڈا گی سوئی ارے شریماتی جی کام تو شروع ہو جانے دو پھر دیکھو پیسہ کہاں جائے گا یہ ہی آئے گا کیوں مستق ہاں پھر تم خود اکیلے فیصلہ تھوڑی کر سکتے ہو ابھی منسو کھانی ساپ بھی تو ہے نا ان کی بات بھی تو ماننی پڑتی ہوگی تمہیں دیکھ لو کتنے سمجھ دارو اور یہ دی بھی جی یا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں نا کہ بگیر پڑھے لکھے لوگی بھلیں ہرے چیز کو بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں اور یہ پڑھے لکھے لوگ باپ رے باپ ایک بار سوئی اٹکی تو پھر بھگوانی مالک ہاں ہاں ٹک گئی سوہی مستق ہر انسان کا پرز ہے یہ مہنت سے جی نہ چُرائے مہنت کش اپنے قدموں پر سورج کو بھی جھکائے آندھی اور تو پان میں بھی جو گیان کا دیپ جلاتا ہے دھرم کرم ہو جس کا مہنت وہی بلندی پاتا ہے بلندی 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 بلندی